موسیقی میں ہوں تاہر ہمائیوں اور آج ہم محبت کی کہانی پر جمعی دھول ساف کریں گے عشقی نشانی کے انمٹ نکوش پر نظر ڈالیں گے کراچی صرف ساحل کی وجہ سے ہی پہچانا نہیں جاتا اس کی قدیم شناخت موٹا پیلیس بھی ہے جسے عدالتی حکم کے بعد اب قصر فاطمہ کہا جاتا ہے کراچی کے اس تاج محل کے دروازے پر آج صرف ایک چوکی دار بیٹا ہے لیکن کبھی یہاں کئی باوردی دربان کھڑے رہا کرتے تھے موسیقی عمارت میں داخل ہوں تو تصدیق ہو جاتی ہے کہ محبت کرنے والے نہیں رہتے لیکن ان کی نشانیاں باقی رہ جاتی ہیں نامور ہندو مارواری تاجر رائے بہادر شیورتن موٹا نے یہ محل 1927 میں اپنی اہلیا کے لیے تعمیر کرانا شروع کیا تھا عمارت کو برزخیر کے ماہر تعمیرات آغا احمد ایسا نے ڈیزائن کیا انہوں نے ہی ہندو جمغانا اور کراچی چیمبر آف کومرس کے نقشے بھی بنائے تھے رائے بہادر شیورتن کی بیمار اہلیا کو ڈاکٹروں نے ساحل سمندر کے قریب رہنے کا مشورہ دیا تھا بیمار خاتون چھت سے سمندر کی سرکش لیہروں کا نظارہ کرتی اور اپنے محبوب شوہر کے عشق میں روز موت کو شکست دیتی پھولوں سے بری ہوئی پیار کی اس نشانی میں ہی رائے بہادر کے اہلیا صحتیاب ہوئیں موٹا پیلس کو دیکھیں تو لگتا ہے آپ راجستان کے کسی محل میں آگئے ہیں عمارت جیپور کے فن تعمیر کا شاکار ہے اور اس میں مغلیہ جھلک بھی نظر آتی ہے جبکہ مکلی کے مذہرات پر کندہ نقوش نے حسن کو چار چان لگا دی ہیں محبت کا شاکار بنانے کے لیے گلابی پتھر جودپور سے لاکر لگایا گیا گمبت، مہرابیں اور مینار اس دو منزلہ محل کی جان ہیں جبکہ برمٹیک، لکڑی کے دروازے اور کھڑکیوں پر سٹین گلاس کا کام کیا گیا ہے اٹھارہ ہزار سکوئر فٹ پر پھیلے محل کے چاروں طرف سبزہ ہے اور مختلف رنگوں کے پھول ایک وقت تھا جب محل کے اندر پوجہ کے لیے شیف کا مندر تھا جس کا نشان بے رہم وقت کے ہاتھوں مٹ چکا ہے اکثر کمروں پر اب تالے لگے ہیں اور اب بھی دروازہ بند کر دیا گیا ہے عمارت میں کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں بہرال اندر بڑے بڑے سولہ کمرے ہیں شاید کلیفٹن کا معاول اور محل کی تعمیر کے پیچھے چھپے عشق نے ہی رائے بہادر کی اہلیا کو جل سے احتیاب کر دیا تھا پیار نے بیمار کو تو شفا دی لیکن محل میں رہنے والے عاشق کہاں چلے گئے پاکستان بنا اور حالات بدلے تو ہندو تاجر رائے بہادر موٹا پیلس کی چابیاں حکومت کو دے کر بھارت چلے گئے پہلے یہاں وزارت خارجہ کا دفتر بنا پھر ماذر ملت نے اس محل کا انتخاب کیا اور اسے کسر فاطمہ کا نام دے دیا گیا عمارت سے دوسرا عشق فاطمہ جینا نہیں کیا تھا قائد آزم کی بہن چھت سے سمندہ کا نظارہ کرتی اور صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی محفل سما سنا کرتی مادر ملت نے کئی سال یہاں گزارے عیوب خان کی عامریت کے خلاف جمہوری جد و جہت کا آغاز اسی عمارت سے کیا اور یہیں آخری سانسیں بھی لیں محترمہ کی وفات کے بعد ان کے رشتے داروں میں ملکیت کا تنازیہ کھڑا ہو گیا سندھائی کورٹ کے سنگل بینچ نے 23 دسمبر 1976 کو مہٹا پیلیس شینی جنہ کے حوالے کر دیا شینی جنہ نے اپنی زندگی میں شینی جنہ شیریٹیبل ٹرسٹ قائم کیا اور مہٹا پیلیس سمیت تمام جائے دار ٹرسٹ کے سپورٹ کر دی انہی کی ادایت تھی کہ مہٹا پیلیس میں شینی جنہ گرلز میڈیکل کالیج اور اسپتال قائم کیا جائے شینی جنہ کے بعد ایک بار پھر شداروں میں مقدمے بازی شروع ہو گئی اس کے بعد عدالتی حکم پر محل سیل کر دیا گیا 1995 میں محکمہ سکاوت سندھ نے 61 لاکھ روپے میں یہ امارت خرید لی ایک زمانہ تھا جب شہر کے مختلف مقامات پر دھات اور پتھر کے مجسمیں نصف دے لیکن اب وہ اس مزیم میں موجود ہیں ان میں سب سے مشہور ملکہ وکٹوریا کا مجسمہ ہے جو فسادات کے بعد فریئر ہال سے ہٹا دیا گیا تھا باغیشے میں کبھی موٹ ٹھیلا کرتے تھے لیکن اب انہیں پنجروں میں بند کر دیا گیا ہے سہن میں مینار پر پرواز کرتے ہوئے پرندے کا مجسمہ محبت کرنے والوں کے کوچھ کی داستان سنا رہا ہے امارت کا مستقبل کیا ہوگا یہ ابھی تیہ نہیں ہوا سندھ ہائی کورٹ نے کسر فاطمہ کو میڈیکل کالج میں تبدیل کرنے کا فیصلہ دیا لیکن حکومت سندھ نے اس پر اعتراض کیا امارت میں کالج بنے یا یہ محل ثقافتی میوزیم ہی رہے کیا یہ درست نہیں کہ پہلے موٹا پیلس اور پھر کسر فاطمہ کے ناموں کی تختیاں کھرچ کر تاریخ بدلنے کی کوشش کی گئی کیا نام بدلنے سے تاریخ تبدیل کی اجازتی ہے کیا ہم رائے بہادر سے نفرت کرتے ہیں یہ ہمیں محبت سے ہی چڑھے تاہر ہمائیوں زبر نیوز کراچی